بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی ایک پری اسلامی ہسٹری کا آج متعلق کریں گے اور اس کو سمجھیں گے تاریخ کے حساب سے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ کیسے یہاں پہ آئے اور انہوں نے پھر ساتھ ہی اسلام کیسے برسغیر میں آیا اور اس کو کیسے کن عدوار میں تقسیم کر کے ہم کیسے ایٹم کر سکتے ہیں لیکن لیکچر میں جانے سے پہلے میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں باتیں ایک تو ہم نے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہمارا سبجیکٹ ان فیکٹ میں کافی مارکیٹ میں میں نے سیچ کی اور بہت ساری میں نے بکس دیکھی کہ ہمیں جو کمپیکٹ ایک بک ملے جس میں ہم ٹو دی پوائنٹ باتیں کریں ٹو دی پوائنٹ سیکھیں اور بجائے اس کے کہ ایک ایک کوئسٹن کا ہمارے پاس ایٹم ایٹریل ہو اور اس کو ہم جو ہے ہمیں پتا نہ ہو کہ ہم نے اس بک سے تیار کرنا ہے یا کس بک سے تیار کرنا ہے بکس بہت زبردست قسم کی ہیں جس بک کو بھی لیں آپ ایک زبردست قسم کی ہوتی لیکن سی ایس ایس کی آپ جب اٹمٹ کرتے ہیں تو آپ کو سبجیکٹ وائز گرپ ہونا ضروری ہے لیکن گرپ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ میٹریل ہو جائے تو آپ گرپ نہیں کر پاتے تو کچھ کوئسٹن جو آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں میں نے وہ آپ کو سب سے پہلے ان کا آنسر دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کورس ہے اس کی اپلیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس تک لیمیٹڈ ہے آپ ایک دفعہ یہ کورس کر لیں گے ساتھ ساتھ میں ہم ہسٹوریکل جو پرسپیکٹس ہیں ایک ایک ان کے پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ ایم سی کیوز کون ساتھ آتا ہے کس پیٹرن پہ ہوتا ہے کون سا امپورٹنٹ ہے اور ہر لیکچر کے دوران کچھ لیکچر کے جو ریلیویٹ فیکٹس اور فگرز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائیڈ میں شیئر کروں گا تھا کہ آپ لوگوں کو دورانگ لیکچر اس کا تھوڑا سا ریلیویٹ جو ہوگا اسی ٹائم کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ یاد ہوتے جائیں اس کے علاوہ ایک چیز آپ نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئسٹن اٹیمٹ کرنا ہے تو سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم تو آپ کے پاس اس کا میٹیریل نہیں ہوتا لیکن بہت کار یہ بھی سیچویشن ہوتی کہ آپ کے پاس میٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے سی ایس ایس کا جب پیپر ہوتا ہے تو آپ کے پندرہ بیس میٹ پہلے جو ہوتے ہیں وہ اینسی کیوز میں چلے جاتے ہیں اور باقی جو پندرہ بیس میٹ ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کرنے میں کون سا کوئسٹن اٹمٹ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس دو گھنٹے بیس میٹ رہ جاتے ہیں جس میں آپ نے پورے پانچ کوئسٹن باقی چار کوئسٹن جو ہے نا آپ نے اٹمٹ کرنا ہوتے ہیں پانچ کوئسٹن چار کوئسٹن جو ہوتے ہیں تو اس میں آپ اگر آپ کے پاس آہ میٹیریل نہیں ہے تو پھر تو بات سادہ ہے آپ جلدی اٹمٹ کر لیں گے مطلب آپ کے پاس دیٹا نہیں ہے تو آپ کیسے اٹمٹ کریں گے اگر آپ کے پاس میٹیریل بہت زیادہ ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہاں سے شروع کریں اور کیسے اس کو اچھے طریقے سے اٹمٹ کر پائیں تو میری جو اڈوائس ہے میں نے جو کوشش کی ہے آپ نے ان کوئسٹن کو جو ہم اس کورس میں تقریبا پچاس ک کرب ہم کور کریں گے پچاس سے زیادہ بھی ہو جائیں گے بعد میں دیکھیں گے ہم جو امپورٹنٹ کورسٹن اور بھی ہمیں اس میں کورس میں کور نہیں ہوں گے ہم اور سور سے دیکھ کے اس کو میں آپ کو کور کروا دوں گا لیکن آپ نے intéressاں کیا کرنا ہے کہ ہر جو قویسٹن ہے اس کے جتنیدہ آپ کے پاس ہوگا اس کو ہی اٹمٹ کرنا ہے اس کو ہی یاد رکھنا ہے اور اس کے ایریا میں رہ کے ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کوششن آپ جا کے پیپر میں اٹیمٹ کریں آپ نے اگر مکس کرنا شروع کا دیا تو آپ کے پاس میٹریل بہت زیادہ ہوتا جائے گا اور آپ کنفیوز ہوتا جائیں گے لہٰذا میٹریل اتنا ایک ہو کہ آپ جو ہے تیس سے پینتیس چاریس منٹ کے دوران میں وہ پیپر میں اٹیمٹ کر سکتے ہوں اس کے علاوہ ایک جو چیز میں نے دیکھ کی ہے کہ آپ کا جو پیپر کا لے اوٹ ہے وہ کیسے ہونے چاہیے تو پیپر کے لے آؤٹ کے حساب سے میں آپ کو اڈوائس بھی کرتا ہوں کہ آپ ہر کوسٹن کو بلائنڈلی سٹارٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ جس طریقے سے ایک ایسے کی آرٹیکولیشن کرتے ہیں ہر کوسٹن کی آرٹیکولیشن کریں اور جو آپ سم ٹائم آپ کے پاس پیپر میں ٹائم شاٹ ہو جائے تو آپ اس کی آؤٹلائن اس طریقے سے لکھیں کہ آپ کا جو پیپر مارک کرنے والا ہے اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے بھلے سارے چیزیں ڈیٹیل میں نہیں لکھی اس کے مائن میں جو ہے پوائنٹس کلیر تھے کہ یہ کیا بات کرنا چاہ رہا تھا تو آپ کا وہ اچھا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو پہلے میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ گرپ سبجیکٹ پہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کمپیکٹ ڈیٹا ہو کمپیکٹ میٹریل ہو اور ریفرنس ٹو دی پوائنٹ ہو اور کنکلوین یہ ہے کہ آپ کے جو یہ اپنا کورس ہے آپ نے اس کو کنسنٹریٹ کرنا ہے جتنا جس پیٹرن پہ میں کوئیسن آپ کو کور کرواؤں آپ نے اسی اینگل سے اور جس میٹریل کو میں کور کرواؤں گا وہ پی ڈی ایف میں میں آپ کا کوئیسن جو ہے ویب سائٹ پہ جہاں پہ ویڈیو لیکچر ہوگا اس کے ساتھ ہی میں پی ڈی ایف میں میٹریل شیئر کر دوں گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو پڑھاؤں ساتھ میں انگلیش کا کہیں کہیں ذکر کر دوں تاکہ جب آپ انگلیش پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا وہ مشکل نہ لگے لیکن ایک ہسٹوریکل یا ایک کمپریہنسیو طریقے سے آپ نے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں میں کوشش کروں گا اردو اور انگلیش دونوں کو مکس کر کے تاکہ آپ کنسپچولی ان کو میمورائز کریں اور ساتھ میں جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کے کوشش یہ کروں گا کہ جو آپ کے فیکٹس ہیں یا جو کچھ ایسے ہسٹری کے جو کچھ پکچرز بغیرہ ایڈ کروں گا تاکہ یہ جو ایک ڈرائی سا سبجیکٹ ہے آپ کا تھوڑا سا ایک کنسپچول ہو سکے اور میمورائز کر سکے اور ساتھ میں ہمارے جب کچھ لیکچر دس سے پندرہ تک لیکچر کور ہو جائیں ہم ساتھ میں ان کے ریلیمیٹ ایم سی کیوز بھی پریکٹس کریں گے اور ان کی کوئیز بھی آ جائیں گی اور آپ ان کے ٹیسٹ بھی اٹمٹ کیا کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کوئیسن کی طرف سب سے پہلے جو ہمارا آج کوئیسن ہے اس کا ٹاپک ہے ایولیوشن آف مسلم سوسائیٹی اور اس کی آؤٹلائن کیا کیا بنے گی چار اس کی مین آؤٹلائنز ہیں ایک دو تین اور چار پہلا انٹرڈکشن ہے دوسرا ہے اوپینین آف عزیز احمد ایک اچھے اسٹورین ہیں ان کی ریفرنس ہم لکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو ایولیوشن آف مسلم سوسائیٹی کے حساب سے اس کی علاوہ ایولیوشن ایف ایکٹرز میں جو برث آف مسلم سوسائیٹی ہے اس میں اسلام کا کیا رول تھا اسلام کی ام قولیٹی مختلف ان کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے اور یہ آپ کی جو سب ہیڈنگز ہیں آپ دیکھ لیں اس پیٹرن کو میں نے آؤٹلائنز کی طریقے سے شو کی ہیں آپ نے بھی آؤٹلائنز اسی طریقے سے ہی پیپر میں جا کے شو کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو پارٹ آتا ہے وہ ہے انٹرڈکشن بریسغیر میں آمد اسلام دنیا میں ایک بہت اہم تبدیلی تھی کیونکہ اسی کی توسط سے عرب دنیا اور بریسغیر پاک و ہند کے لوگوں میں تعلقات کا آغاز ہوا آنے والے وقتوں میں یہی وجہ ثابت ہوئی جس سے مسلم ہندو معاشرہ وجود میں آیا اور جس سے پوری دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس میں اسلامی تعلیمات سر فرست ہیں مسلمانوں اور ہندووں کے تعلقات کا وجود میں آنا محض کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ اس تبدیلی کو رونما ہوتے بدتدری کئی سال لگے اور اس تبدیلی سے بہت سی تبدیلیاں وجود میں آئیں لوگوں کے کردار و گفتار میں تبدیلی نظر آنے لگی یہاں کے مسلمانوں میں ثقافت تہذیب اور تمدن میں بھی جو ہے ان مسلمانوں کا اثر نظر آنے لگا تو یہ ان کی جو مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برے سغیر کی شیپ کیسے ہے اس کا جو میپ ہے وہ کیسے ہے یہ پری اسلامی جو ہندویزم تھی ان کی جو روای تھے اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا جو انٹرکشن کے بعد اپینین آف عزیز احمد یہ ایک مشہور مورخ عزیز احمد کا نقطہ نظر پیش کرنا لازمی ہے عزیز احمد اسلام کی برے سغیر میں آمد کو تین پہلویوں میں روشناس کرواتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے انڈو عرب ٹریڈ ریلیشنشپ یعنی کہ عرب لوگوں کا ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات قیم ہو چکے تھے ہندوستان پوری دنیا میں مسالہ جات کی تجارت کے لیے بہت مشہور تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانہ جہلیت سے ہی تجارت کے لیے بہت مشہور تھے کیونکہ عرب میں سہراہ ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے ان کو مکمل طور پر تجارت پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس لیے عرب دنیا کافلوں کی شکل میں پوری دنیا میں شروع سے تجارت کرتے آئے ہیں اور ان کو پوری دنیا میں تجارتی ریاستوں تجارتی ریاستوں کا اور تجارتی جو ریاستیں ہیں جن کے ساتھ تجارت ہوتی ان دونوں کا ایک تو راستے ایک ریاستے ہیں دونوں کا بہت خوبی علم بھی تھا جہاں تک عرب اور ہندوستان میں تجارتی تعلقات کی بات کی جائے تو یہ لوگ ہندوستان سے یمن جاتے پھر یمن سے بزریہ بیری جہاد جاتے پھر یمن سے خوشکی کے راستے سے شام کو جاتے پھر شام سے مصر تک زمینی راستوں کے استعمال کرتے اور اس کے بعد مصر سے یورپ کے جنوبی علاقوں تک بزریہ سمندری راستے جاتے اس طرح ہندوستان کا تجارتی سمان پوری دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں تک پہنچایا جاتا اور یہ تجارتی تعلقات ہندوستان اور عربوں کے آمد اسلام سے پہلے کے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے عرب لوگ مالہ بار کے سہلی علاقوں پر آباد ہو چکے تھے اور ان کے معاشرے کا وجود قیام پذیر ہو چکا تھا اور یہ معاشرہ یہاں اپنی عبادت بھی کرتا اور اس کا اپنا ایک خاص طرز رہن سہن تھا جب اسلام کا ظہور ہوا تو ان لوگوں کی زندگی کا طرز عمل رہن سہن اور سوچ کردار و گفتار اسلامی تعلیمات کے مطابق بدلنا شروع ہو گیا کیونکہ ان کے تعلقات سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان میں ہو چکے تھے جو ٹریڈر آتے تھے جب اسلام کا ظہور ادھر ہو رہا تھا تو وہ تعلیمات سیکھتے تھے اور یہاں پہ آکے ان کا جو عمل کرتے تھے تو یہاں کی جو معاشرت تھی یہاں کے جو لوگ تھی ان پہ گہرہ اثر پڑتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیسے عبادت کر رہے ہیں ان کا کیا عقید ہے لہذا اس ساری صورتحال کے نتیجہ میں مالہ بار کا علاقہ مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں ایک مرکز کی حیثیت اخت کیار کر گیا اور یہاں پر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں اپنی عظیمت داریاں نبھانا شروع کر دیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی دیکھ لیں تو اسلام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے تھے جو اس کی تبلیغ کرتے تھے تو یہ جو عرب تجارت کرنے والے لوگ تھے جب ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی تو یہ ان کے فرائز میں شامل ہو جاتا تھا کہ آپ نے یہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اور یہاں پر آباد مسلمانوں کی زندگیاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سیاسی سماجی اور مذہبی پہلو نمائع ہونے لگے اس طرح مسلمان جو یہاں سے آرزی طور پر رہتے تھے مستقل یہاں کے رہشی ہو گئے یعنی کہ جو عرب کے ساتھ آتے جاتے تھے ان کی جب نسلیں بڑھنا شروع ہی تو وہی لوگ یہاں پہ بھی آباد ہونا شروع گئے برسگیر کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح یہاں پر یہ آبادی ہندوستان میں پہلی آمد کے طور پر ثابت ہوئی اور یہ اسلامی بنیاد تصور کی جاتی ہے یعنی کہ پری اسلامی سٹریٹ سے لے کے جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے تو یہ کیسے اپنی آبادی یہاں پہ بڑھاتے ہیں تو اس کو ہم پہلے فیز میں متعلق کر سکتے ہیں یا پہلے فیز میں اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں لہذا لہذا اپنی عربوں کے ہندوستان میں تجارتی تعلقات عالم اسلام کے وجود کی بنیاد کے وجہ بنے اور آہستہ آہستہ یہی دہرہ وسیع ہوتا گیا اور اسلام اس خطہ میں طاقت پکڑتا گیا دوسری جو ہماری ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے اسلامی فتوحات اور وسط کیسے یہاں پہ ملتی ہے سلطنت بنو امیہ کے دور میں کئی مسلمان سپت سالار جیسا کہ موسیٰ بن نزیر تارک بن زیاد اور محمد بن قاسم دنیا کے مختلف صوبوں میں تبلیغ اسلام کی خاصے بھیجے گئے اس طرح بنو امیہ کے دور میں اسلامی علاقاجات میں بہت وسط ملی خلیفہ عبد المالک کے دور میں حجاج بن یوسف مشرقی عرب کا گورنر تھا جس نے محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجا اور سندھ فتح ہوا آپ کو بعد میں ہم اس وجوہات کا بھی متعلق کریں گے کہ محمد بن قاسم کس راستے سے آئے کہاں کہاں پہ ان کی جنگیں ہوئیں راجہ دہر کی وجہ سے کیا ان کے ساتھ وہ گھنڈے جو تھے انہوں نے بحری قزاک جو تھے انہوں نے کیسے اور ایک عورت کا پیغام جب پہنچا تھا محمد بن قاسم کے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا چونکہ حجاج بن یوسف جو تھا مشرقی عرب کا گورنر تھا اسی کے ایریا میں یہ آتا تھا علاقہ جہاں کی وہ عورت تھی تو یہ ایک جو سسٹم چلتا ہے جو جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے جس سے بقاعدہ اسلامی سلطنت کی بنیاد دہلی گی جب محمد بن قاسم آ جاتے ہیں سندھ سے لے کر ملتان تک فتوات کا اور اس طرح عرب کا ہندوستان کے ساتھ بلاواستہ حکومتی ستہ پر ایک تعلق قائم ہو چکا تھا اس کے بعد سندھ تقریباً ڈیڑھ سو سال تک عرب کے زیر حکومت رہا اور اس طرح برے سگیر میں سندھ کو باب الاسلام کا نام دیا گیا یعنی وہ دروازہ جس سے اسلام اس علاقہ میں داخل ہوا اس کے بعد ہمارا آتا ہے بقاعدہ مسلمانوں کی عمد یعنی کہ یہ تو ہمارے تھی پری ہسٹری جو تھی اسلام جب آتا ہے پھر اس کا محمد بن قاسم لیکن اس کے بعد جو ہے بقاعدہ مسلمان اس میں ایک اپنی جو ہے ایریا سمجھ کہ یہاں پر سلطنت کو بڑھاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے تیسرے مرحلے میں فتوات کے ساتھ بقاعدہ بہت سارے مسلمان یہاں انجرت کر کے آ جاتے ہیں گیارویں صدی سے لے کر سولویں صدی کے عرصہ میں بڑے پیمانے پر مسلمان شمالی ایشیا سے براستہ افغانستان یہاں پر منتقل ہوتے ہیں محمود غزنوی کے دور میں پنجاب سلطنت غزنا کا حصہ رہا محمود غزنوی کی آمد کے ایک سو ساٹھ سال بعد محمد غوری نے ایک چھوٹی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کی وسط مرکزی ایشیای ممالک تک پہنچ گئے اسی دوران ایک عظیم مسلمان سفر سال جس کا نام امتیاز الدین خلجی تھا اس نے منگال اور بہار کے علاقہ کو فتح کر کے ابتدائی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ ڈالی خاندان غلامت بھی بقاعدہ ایک مسلم معاشرہ کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جب قطب الدین ایبک نے شمالی انڈیا کے علاقہ جات کو فتح کیا تو اس نے دیلی اور لاہور کو فتح کر کے ان علاقہ جات پر مجتمل اپنی ایک سلطنت قیم کر دی بعد میں ڈلی کے شہنشاہ جیسا کہ غیاس الدین بلبان غلام الدین سوری علاؤ الدین خلجی اس کے بعد جو ہے فیروز شاہ تغلق محمد بن تغلق وغیرہ جو شامل ہیں انہوں نے بھی حکومتہ یاپی انہوں نے بھی اسلامی سلطنت کو وسط دینے میں اہم کردار ادا کیا بعد میں مغلیہ خاندان کے حکمران جن میں بابر ہمایوں اکبر جہانگیر شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے نام اہم ہیں انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا جس سے برے سگر میں اسلامی سلطنت کو وسط اور طاقت ملے پانچ حکمران خاندانوں میں پینتیس حکمرانوں میں سے جو دہلی پر تخت نشین ہوئے جن کا عرصہ تقریباً تین سو سال بنتا ہے ان میں سے انیس حکمرانوں کو قتل کیا گیا جو مختلف اوقات میں اپنے خاندان خاندانوں میں تخت نشینی یا بغاوت کی شکل میں لڑائی کے دوران ہوئے یعنی کہ کسی دوسرے کے ساتھ نینوں کے ساتھ سم ٹائم لڑائی ہو جاتی تھی اور بعد قد ان کے اپنے خاندان میں تخت نشینی کے لیے لڑائی ہو جاتی تھی تو پینتیس حکمرانوں میں سے انیس جو ہے وہ سیاسی قتل ان کا ہوا ان بغاوتوں کے باوجود یہ حکمران ہندوستان میں اسلامی معاشرے کے قیام میں کامیاب رہے سب سے زیادہ رہی تھی جن میں معاشرے کے مختلف طبقات میں مساوات اسلام کے تبلیغ فتوحات کا سلسلہ شامل ہے بنگال اور ڈیلی کے درمیان پورا علاقہ انی کے دورے حکومت میں فتح ہوا اور چودویں صدی کے پہلے عشرے میں پورا برسغیر فتح ہو چکا تھا اسلامی دورے حکومت میں پرانی روایات کی جگہ اسلامی روایات لے لی اور معاشرہ جو پہلے منظم نہیں تھا ایک منظم معاشرے میں بدل گیا اور جنگ و جدل کی جگہ امن و امان نے لے لی زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی روایات اقدار نمائی نظر آنے لگیں اس اسلامی دور میں یہاں کے معاشرے نے بڑی تیزی سے ترقی کی چاہے یہ معاشرہ انتظامیہ حکومت تیزیب و تمدن مذہب یا پھر معاشرتی پہلو پر مشتمل ہو اسلام نے ہر شعبہ پر گہر اثرات مرتب کیے اور یہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا اچھے اس کے بعد جو ہے برے سگیر مسلمانوں کے جو برے سگیر میں مسلمانوں کے حکومت تھے حکمران تھے ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ان کو دو حصوں میں جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو پہلا جو حصہ ہے وہ سلاتین دیلی کا دور جو ہے یہ بارہ سو چھے سو لے کے پندرہ سو چھبیس تک ہے سلاتین دیلی کے حکمران ترک اور افغان علاقہ سے وابستگی رکھتے تھے اور ان حکمرانوں نے اپنے آپ کو یہاں کے علاقائی معاشرے اور بشندوں سے خود کو الگ رکھا یعنی وہ ان معاشرے میں یعنی ہندووں اور جو پہلے بودھمت تھے یا جتنے بھی جینیزم وغیرہ جو مذہب تھے ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں تھے بلکہ اپنی روایات وغیرہ خود ہی پرفارم کرتے تھے اور ان کے ساتھ زیادہ اتنا انٹریکشن نہیں کرتے تھے جبکہ دوسرا جو دور تھا وہ خاندان مغلیہ کے دور حکومت ہے جو کے پندرہ سو چھبیس سے لے کے اٹھارہ سو ستونجہ کی جو جنگ ازادے یہاں تک مجتمل ہے مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کا تعلق ایران اور خراسان سے تھا ان کا حکومتی طریقہ کار زیادہ سخت اور الگ نہیں تھا جس کی وجہ سے مسلم ہندو معاشرہ وجود میں آیا ہے یعنی ان کا گول میل جو تھا یہ ہندووں اور مسلمانوں کا آپس میں کافی تھا ایک دوسرے سے لین دین ان کے برطاؤ اور ان دوسروں کا خیال رکھتے تھے یہ کافی مطلب گھلے ملا جو حکومت یہاں کی تھی مغلیہ خاندان کے حکمرانوں نے اپنی بہترین کوشش کی کہ مسلمان اور ہندو آپس میں گھل مل جائیں بادشاہ اکبر نے اسی مقصد کے لیے دین الائی کا اعلان کیا اور انتظامی امور کا دینجابی ایسا تشکیل دیا جس میں ہندو راجپوت کو اس کا حصہ بھی بنا دیا اسی جو بردباری یا برداشت کے پہلو کی وجہ سے بہت سارے علاقہ جات حکومت کا حصہ بنتے گئے یعنی کہ ان کی وہ فیلنگ الگ ہو گئے یہ نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہے تو ہم ان کے ساتھ گھر مل کے ہوں جائیں مسلمان کوشی کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ملیں ایون کے جو بادشاہ اکبر تھا انہیں کئی ساری ہندو عورتوں کے ساتھ بھی شادی ہیں اسی وجہ سے کی تاکہ وہ ان کے ساتھ تو اس طریقے سے جتنا بھی وہ کوئی شہدادہ ہوتا تھا یا جو کوئی ایک گورنر ہوتا تھا کسی علاقے کا علاقہ سے تو اس کے ساتھ کوئی مراسم جوڑ کے وہ اس کو ساتھ ملا لیتا تھا تو اس طریقے سے جو اکبر کے دور میں بہت ساری وسط مل گئی تھی مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت کو اور مسلمانوں کی حکومت صدیوں تک برسگیر میں قویم بھی رہی تیسرے نمبر پہ ہمارا جو آتا ہے وہ ہے ایولیشنری فیکٹرز فادبات آف مسلم سوسائٹی تو ان میں جو سب سے پہلا ہے جو اسلامی اقدار اور تشخص جس کو اسیمیلیشن اسیمیلیٹیو کپیسٹی آف اسلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہندو مذہب کی یہ ایک خصوصیت رہی ہے کہ یہ دوسرے مذہب تہذیب معاشرتی اقدار کو اپنے ساتھ زم کر سکتا ہے جبکہ اسلام اور مسلمان دوسرے مذہب سے الگ اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے ہندوستان ہندو مذہب میں جینیزم اور بند مت کو برے سگیر میں پہلے اپنے اندر زم کر چکا تھا جبکہ اسلامی تشخص اور اقدار الگ تھلگ ہیں اور ہر حال میں ہی اپنی پہچان برقرار رکھتی ہیں تو اس کے بعد آتا ہے فریش فلو آف نیو آئیڈیاز کیونکہ ایک جو اسلام تھا یہ ایک ایسا مذہب تھا جس نے نئی ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے جبکہ اسلام نیا مذہب تھا اور نئی بہت ساری ایسی چیزیں لے کے آیا جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پہ کافی اثرات چھوڑے جو پہلی جو تھی ہندو سوسائٹی تھی وہ روٹن تھی مطلب کہ انڈیا کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے جبکہ اسلام میں جو ہے ایک خدا کا کنسپٹ ہے اور ہندوستان جو ہے ہندو جو ہے وہ اپنے جو معاشرتی طبقے ہیں ان کے اندر انصاف بھی قیم نہیں رکھتا اور ڈیوین کو مختلف کلاسز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور جو جبکہ مسلمانوں میں ایسی بات نہیں ہے مسلمان ایک ہی باڈی کا ایک حصہ کاؤٹ کیے جاتے ہیں ان میں یہ روح اور جو مادیت ہے ان کا الگ نہیں ہے کنسپٹ اور جو کرسچنیٹی ہے اس میں چرچ اینڈ سٹیٹ کا الگ سے ہے جبکہ اسلام میں حکومت اور معاشرت اور معاشرت سارا کچھ ایک اسلام میں ہی کورتا ہے تو اسلام ایک ایسا تھا جس نے ایک انڈیویڈیویڈ کی شناکت اور کولیکٹیوزم کو ایک پہچان دی تو اس وجہ سے اسلام کا جو ہے دوسروں سے بڑا ایک الگ پہچان بن گیا تھا اس کے بعد آتی ہے جو اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ اسلام ہمیں بردباری برابدی کے مساوات کے سبق دیتا ہے کئی سارے ایسے مذہب تھے جو بیسک باتوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے اور جو کولیکٹیو ٹیچنگز جو تھی کئی ساری جو اسلام نہیں آکے ان کا جو چونکہ اسلام ایک فطرتی دین ہے اس نے آکے ساری جو ایک سورس آف ایڈوکیشن جو قرآن اور سنت کی تعلیمات تھی کلیر تھی اس میں کہ مسلمان کیسے ہیں ایک جسم کی ماند ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا اپنے لیے عصار اور قربانی اور رواداری اور عورت کا مقام یہ ساری اسلامی ٹیچنگز تھی جو کہ عرب جو سب کنٹینر میں ہندو معاشرے میں پہلے موجود نہیں تھی تو یہ جو تعلیمات تھی انہوں نے آکے یہاں کی جو ویلیوز اور قدریں تھی جو پہلے سے موجود تھی ان کو بڑا متاثر کیا اور جو ڈپرائیڈ فیملی تھی جو ڈپرائیڈ لوگ تھے انہوں نے بہت اس کو ایک الگ تھ لگ پایا تو اس کے بعد چوتھا ہمارا پوائنٹ آتا ہے great appeal to downtrodden classes یعنی کہ وہ طبقات جو پہلے پیسے ہوئے تھے ان کے لیے اسلام نے ایک نئی کرن نظر آیا ایک نئی جو ہے ان کے لیے ایک چیز تھی اور اسلام جو ہے اپنے پیروکاروں کے برابری کے حقوق دیتا تھا تو جو downtrodden societies تھی جیتے کہ آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ہندو معاشرہ تھا وہ چار classes میں تقسیم تھا برہمن تھے ویش تھے خشتری تھے شودر تھے اور جو شودر تھے وہ مجارٹی تھی اور اس کے لیے جینزم اور کرسچنیٹی جتنی بھی تھے یہ بھی سارے کے سارے ہندو معاشرے میں دب چکے تھے اور ان کو جو نچلے اور لوگ category کے کام تھے ان میں تھے اور ان کو انتظام میں politics میں ان میں اور یہ مذہب میں کوئی ان کو حصہ نہیں تھا اس وجہ سے یہ بڑے deprived تھے اور بڑا feel کرتے تھے جیسے کہ یہ ایک انسان ہی نہیں ہے لیکن جب اسلام آیا انہوں نے equality کا درست دیا دوسروں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے جو وہ کمران تھے وہ اپنی ریایت کے ساتھ گھل مل کے چلتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اور جو مختلف جو رسم و روای تھے آ کے اسلام نے بڑا اس میں ایک اہم کردار ادا کیا اور دوسروں کو متاثر کیا جو پہلے سے یہاں پہ معاشرہ موجود تھا اس کے بعد جو پانچواں ایک element ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اسلام کو فروغ ملتا ہے وہ administrative system ہے مسلم رولر جو تھے انہوں نے آ کے بڑا ایک منظم ادارے بنائے education کا system لے کے آئے equality کا جو پرچار کیا اور جو غریب تھے ان کو زکاة اشر اور یہ ساری تعلیمات جو تھی باقی جو scholars ہوتے تھے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ جتنے قابل ہوتے تھے ان کو اتنی مقام ملتا تھا ان کے جو ہے قدر کی جاتی تھی تو اس طریقے سے جو administrative ہے جو نظام چلانے کا جو غربہ کو مدد کرنے کا جو institution بنانے کی policy تھی جو اسلام اپنی تعلیمات میں سکھاتا ہے جب یہ یہاں پہ ہندو معاشرے میں آئی جو کہ پہلے منظم ہی نہیں تھا جو economy بھی یہاں پہ نہیں تھی تو economy کیا زندگی کے ہر پہلو کا اسلام جو ہے ایک الگ سے درس دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیسے کرنا ہے تو اس میں بڑا ایک ترتیب ہے منظم ہے administration system ہے تو جب ہندووں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ بڑے اس سے متاثر ہوئے اور اسلام نے بڑی اس میں پذیرائی حاصل کی اور اس کا ایک اپنا تشخص بھی تھا دوسروں کے ساتھ گول مل بھی نہیں پاتا تھا تو اس لیے ایک یونیک نیس تھی اور اس نے یہاں کے لوگوں کو بڑا متاثر کیا اس کے بعد ہوتا ہے patternage of muslim rulers جو muslim rulers تھے وہ بڑے ایک strength رکھتے تھے انہوں نے ایک society کا قائم کیا سب continent میں جو مسلم rulers تھے انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک منظم طریقے سے لڑتے تھے پھر اپنی جو ہے انہوں نے ملٹری کمپینز بھی چلائیں اور جو محمود غزنوی ہیں غیاس الدین بلبان ہیں محمد بن طولک ہیں انہوں نے آ کے اپنے کردار سے آ کے ثابت کیا اور پھر جو ہے اسلامی جو طریقہ کار ہے جو حضور پاک سلم نے بھی اپنی تعلیمات میں سے کہا کہ پہلے دشمن پر اٹیک نہ کرو لیکن جب وہ آپ کے لیے آوی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے ان دوسروں کو اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوات آتا ہے کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جنگ جدل کر کے اس کو مٹا دو تو یہ اسلام کی تعلیمات تھیں کہ پہلے جنگ میں پہل نہ کرو لیکن جب تمہارے اوپر کوئی حاوی ہو جائے تو اس کو پھر چھوڑو نہیں تو یہ ساری تعلیمات تھیں جنہوں نے آ کے برسغیر میں جو اسلامی سلطنت تھی وہ پنپنا شروع ہوئی اور اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے اسلام کا بول بالا ہونے شروع ہو گیا اس کے بعد آتا ہے رول آف سوفیز سوفیز کا بھی ایک جو دور ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے یہاں پہ اسلام کے جو جو پرچار ہے یہاں پہ جو اسلامی سلطنت کا قیام ہوتا ہے چار جو ایسے طبقات ہیں جو سوفیزم کو ہم پڑھ سکتے ہیں ایک ہے نقش بندی دوسرا ہے سوروردی تیسرا ہے قادریہ اور اس کے بعد ہے چیستیا جو سلطان ڈیلی کے دور میں مختلف جو تھے سوفی تھے انہوں نے آ کے بڑا ایک اپنا قلیدی رول ادا کیا اور انہی یہ رومیوٹ اریاز میں یہ آپریٹ ہوتے تھے اور انہوں نے اسلام کا پرچار کیا حکمرانوں نے یہاں پہ اسلام کو اتنا مضبوط نہیں کیا تھا جتنا سوفیزم نے آ کے کیا تھا جو یہاں پہ سلطان ڈیلی کا دور ہے اس میں صلح کل کا ایک تھا کہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں اس میں کوئی بھی ریلیجیس یا کوئی ڈاغماز یا ایتھوز کا کوئی بھی پرچار نہیں تھا بلکہ سب کو ایک یونٹی کے ساتھ لے کے چلتے تھے اور ان سوفیز میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں شاہ رکن عالم ہیں شاہ حمدام ہے غس ادراز ہے قطب الدین ہے بختیار کاکی ہے باہدین زکریہ ملتانی ہیں فرید الدین شکر گنج ہیں باق پتن میں جن کا دربار ہے اور اس کے لئے حضرت عثمان حجویری ہیں داتا گنج بخش جن کا نام ہے سچل سرمست لال شباز کلندر شاہ عبداللطیف بٹائی موین الدین چشتی نظام الدین اولیاء میاں میر اس کے علاوہ مجدد علف ثانی شاہ ولی اللہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ایک قاوشیں کی اور جس طرح سے اکبر بادشاہ نے ایک دینِ الٰہی لے کے آ گیا تھا تو یہ اسلام کے اپوزٹ تھا اسلام ایسا کوئی بھی کنسیب نہیں دیتا ہے اسلام کے یہ اینٹی جا رہا تھا تو یہ سارے کے سارے جو سوفی تھے یہ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے تحریک چلائی تھی اور اسلام کو دوبارہ اثر نو یہ آگے ہم چل کے ساری جو این تحریک جو چلتی ہیں ان کے بارے میں پڑھتے جائیں گے لیکن انہوں نے بڑا اسلام کو یہاں پہ مضبوط کیا یعنی کہ یہاں پہ جو حکم رام تھے ان کی وجہ سے اسلام یہاں پہ نہیں تھا بلکہ یہ جو سوفی تھے ان کے کردار تھے ان کی گفتار سے ان کی تعلیمات کی وجہ سے اسلام یہاں پہ بڑھتا گیا اس کے بعد یہ سارے ہمارے جو آتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو آتا ہے وہ ہے کنکلوئین کنکلوئین ہم اس پورے جو ہم نے یہ سارا اب تک پڑھا ہے اس کو کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں اسلام جب آتا ہے تو اس نے ایک اپنی یہاں پہ شنافت روشنافت کرائی یہاں پہ جو اسلام آیا اس نے انڈو مسلم سیولائزیشن کا قیام رکھا یہ ایک نم نہیں تھا کہ محمد بن کاسے مائے اور اسلام آگیا اس طریقے سے نہیں تھا بلکہ یہ جب بزنس کے تجارت کی گھر سے عرب آتے تھے تو یہاں سے اسلام کی جو بنیاد پڑھنا شروع ہوگی اسلام کا اثر ہونا شروع ہو گیا لوگوں نے اسلام کے بارے میں پہلے ہی جاننا شروع کر دیا تھا ریدر ایٹ واز ایک گریجوال پروسیس یہ آہستہ آہستہ ہوا تھا دس گریجوال پروسیس آف مسلم ریوائیول پروڈیوسٹ اینڈ اسلامی سوسائیٹی یہ جو آہستہ آہستہ اسلام کا یہاں پہ قیام ہے اس وجہ سے عرب یہ برسغیر میں مسلم مواشرے کا قیام آتا ہے بعد میں یہاں پہ اسلام نے اپنی ایک مواشرے کا ایک تہذیب و تمدن اپنی روایات کا بنیاد رکھ دیا جب یہ ایک بہت بڑی عبادی ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے ایک اپنی جو ہے الگ سے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا ایک ڈیماند کیا تھا جو کہ پاکستان کی شکل میں یہاں پہ ہمارے پاس اب ایک الگ ملک وجود میں آیا تو یہ یہاں پہ ہمارے کنکلوڈنگ ورڈز تھے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لیکچر سمجھا جائے ہوگا اور اسی طریقے سے ہم آسانی سے یہ پورے کے پورے کورس کو کور کر لیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جلدی ہی کر لیں گے تھانکس فر واشنگ اور آپ پورا کورس اگر جائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ کو جائن کر سکتے ہیں اور جو ویب سائٹ کا ڈومین اڈریس دیا گیا ہے اور ویب سائٹ پہ جا کے آپ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ میسنجر ہے اس کے طرح بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سیل نمبر کے طرح بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ